بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک ہار ٹاپک ہے جس کی طرح ڈاک صاحب نے اشارہ بھی کر دیا تھا کہ دین ضرور غالب ہونا چاہیے اس کو قائم کرنا چاہیے اس حوالے سے جامعہ حفظہ کی طالبات کا طرز عمل ہے ڈاک صاحب آپ اس کے مطالع کیا فرماتے ہیں یہ جو کام ہوا ہے اس سے ایک بات کی نشان دہی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جو شعیے میں ہیں اور دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اب انتخابی عمل سے بھی نا امید ہو چکے ہیں اور محض دعوت و تبلیغ سے بھی نا امید ہو چکے ہیں ان کے سامنے راستہ تو صحیح آ گیا ہے کہ پبلک ایک جو ہوگی تحریک اور مضاہلتی تحریک احتجاجی تحریک مطالباتی تحریک اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا لیکن غلطی جو کر رہے وہ یہ ہے کہ یہ لال مسجد کوئی ملک نہیں ہے یہ تو ایک جگہ چھوٹی سی ہے یہاں پہ یہ کام کرنا جو ہے یہ تو بہت بڑی غلطی ہے یہ ایک ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کا ایک نظام ہے اور اس نظام کے تحت یہ فوج ہے اس فوج جو ہے اس نظام کو نافذ کرنے والی بھی ہے پولیس ہے بیل اپریٹری فورس ہے ائر فورس ہے سب کچھ ہے تو یہاں نظام کو بدلنے کے لیے پہلے ایک ملک دیل جماعت بننی چاہیے یہ ایسی جماعت جس میں کہ پورے ملک کے مختلف علاقوں سے دوب شابیل ہو اور دو جماعت جیسا کہ میں نے ارز کیا جن کے دلوں میں یقین والا ایمان ہو اور شریعت پر عمل کا اپنا معاملہ درست موجود ہے وہ پھر جماع ہو کر اگر وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو جائیں گے تو وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے یہ نہیں کہ فکر دا کے مزاروں کے اندل وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیں اور فلاں دکان توڑ دیں فلاں یہ توڑ دیں ہاں پکٹنگ ہو سکتی ہے کہ بینکوں کو ارمی چلنے دیں گے پکٹنگ کی جائے وہاں پر جو ہے کھڑے بیٹھ جائیں دھرنا مارا جائے یہ جو باتیں کہتے ہیں جو سیاسی عمل کے لیے کہتے ہیں مشرف کو ہٹانے کے لیے ہم دھرنا باریں گے ملین بارچ کریں گے دین کے لیے بھی کام یہی کرنا پڑے گا عوامی تحریک جو کوئی حکومت کے خلاف ہو تاکہ حکومت بن لیں جب حکومت بن لیں گی تو اس ملک کی ساری عدالتیں اسلامی عدالتیں ہوگی پھر وہ ایک لال مسجد کی عدالت کی ہے وہی تو اسلامی نہیں ہوگی پھر تو اس ملک کے اندر ساری عدالتیں اسلامی ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے اگر یہ کام کیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا آج جو بیان آیا ہے جو دیاؤلر صاحب کے سابق گادے ہیں وزیر ہے آج کنون کا کہ ہمیں ایکشن لینا پڑے گا اور یہ کوئی لچک دکھا نہیں رہے اور یہ بہت خوفناک مسئلہ ہو جائے گا بی بی سی نے کہا کہ یہ جو ہے گولدل گنپل آف اندسل والا معاملہ نہ ہو جائے یا آپ کے شانیان جو بہت سے حضرات کو امریکہ میں یہ ایک ایسا ہی ہوا تھا ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک ایسا مدرسہ جو تنبیت گا تھی ڈیویڈ کوریش کی اور وہاں پر جو ہے پھر وہ ایکشن ہوا بہت سے لوگ بچے وغیرہ بی مارے گئے تو یہ کام نہیں ہے اصل میں اس سے پہلے بھی یہی غلطی ہے بارے ہاں صوفی محمد صاحب نے مالا کر کے عوالے سے کی تھی کہ مالا کر نے انہوں نے ایک تحریک شروع کر دی اسی ہزار ایک لاکھ حادمی نکال کر بیجان میں لے آئے اور وہ اٹک کے پل کے اوپر آکر زندہ بات نے میٹ گئے تو میں اس زمانے میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ دیکھئے یہ ایک ملک نہیں ہے مالا کر ملک پاکستان میں آپ کے کام کرنا ہے تو ملک گیر سطح پر یہ تحریک چلائیے اور میں آپ کے جو جلسے میں احتبال کرتا ہوں آپ لا خورا یہ جلسہ کیجئے تو ان نے کہا کہ نہیں میں مالا کر سے باہر نہیں نکلی مالا کر کے اوپر جو ہے فوجی ایکشن ہوا اور مہمان میں جب جو صوفی محمد صاحب کی اور حکومت کے ساتھ مصارفت ہو گئی تو جو جو ان کی کہنے پر نکن آئیت وہ پاہروں پر بیٹھ گئے تو انہوں نے یہ کہا دیا کہ سوریہ مولوی تو بگ گیا ہے یا حکومت کیا تو بگ گیا ہے اس لیے کہ جماعت نہیں بنی تھی وہ ایک صرف نسباتی اپیل پر حجوم کو رکھال کر لے آئے تھے جو میں نے آج نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے ایمان یقین والا پہلے ہو اور ایسے لوگوں کی جماعت ہو اور اس کا ایک قائد ہو اس کے حکم پر حرکت کرے اور وہ روکے کرو گیا یہ حوالہ جو ہے اس کے بغیر ایک عوامی تحریک جو ہے اس کے اندر کوئی خید نہیں بلکہ شر زیادہ ہو جائے دوسرے سوال یہ ہے کہ ڈاکسر باب نے ذکر کیا گھرشتہ ایک صدی قبل یا گھرشتہ صدی کے چند مجددین کی حوالے سے یا ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے دین کو غالب کرنے کے حوالے سے ذکر کیا کیا ماضی قریب میں کوئی ایسی کوششیں ہوئیں کسی کا آپ نے ذکر نہیں کیا اور پھر سوال یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو اس حوالے صاحب کی انداز سے دیکھتے ہیں یہ جو میں نے ان کے ذکر کیا یہ ماضی قریب ہی ہے ابھی بیسوی صدی ختم ہی کتنے دن ہوئے ہیں جمعہ جمعہ آردن سات ورس ابھی ہوئے ہیں اور یہ بیسوی صدی کے نصف آخر میں یہ تحریکیں شروع ہوئی ہیں جس میں کہ مسجومی پارٹی تھی جماعت اسلامی اور پھر اخوان المسلمون ایران میں فدائین تھے اور عباد الرحمن تھے لبنان کے اندر وغیر وغیر اور ان سب کے پہشن نظر یہی تھا کہ یہاں پہ دین کو نظام کی حصصے قائم کریں لیکن ایک میں نے کہا کہ غلط ہے انہوں نے یہ کی کہ یہ در حقیقت ایمان اور یقین والا ایمان پیدا کی بغیر جو ہے یہ کام نہیں ہو سکتا اور دوسرے لئے کہ انہوں نے طریقے کو اختیار کر دیئے کہ جو حضور کی صحت سے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ہی تحریکوں نے بہت سی امیرلس پیدا کر دیئے اور بحثوں لوگوں کے اندر اب یہ بات موجود ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے اسی لیے ویسٹ گھبرا رہا ہے اب دیکھئے کیا انہیں تشویش ہو گئی ہے انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ آگ مجھی ہوئی جان آگ دمی ہوئی سمجھ ان کے اندر چنداری ہے جیسے اقبال نے ایمالیس کی وجلی سے شورہ نے ایمالیس سے کہلوایا ہے جب اس کے مشتیروں نے کہا ہے جمہوریت کا دور آگیا یا ہماری ایمالیسیت تو ختم ہو جائے گی یا اشتراکیت آگئی ہماری ایمالیسیت تو ختم ہو اس نے کہا میں اس سے ایمالیسیت ختم ہوگی میں اس سے ہوگی ہاں ہے خطر کوئی اگر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو اس کے اندر جو ہے جیسے کہ ایک انگارہ ہوتا ہے اس کے اوپر جبراہ کھا جائے تو نظر نہیں آتا کہ یہ انگارہ ہے آپ غلطی سے اٹھا لے گے تو مالوں کا وہ تو اس کے اندر تو دھیکھتا ہوا انگارہ تھا تو اسی طریقے سے اس امت میں سوئی ہوئی اوپر بھی ہے وہ خابل کی نظر آ رہی ہے لیکن اندر جذبہ ہے اس کے اعتباس سے وہ ڈر رہے ہیں چنانچہ جب یہ ایسیسار کا خاتمہ ہوا ہے تو اس کے بعد پھر اثر نو جب انہوں نے جو یہ ٹریٹی ہے جس کو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اٹلانٹر جو ہے نیٹو نیٹو کو اثر نو اور جنائز اور ایکسٹینڈ کرنے کے لئے پروگرام بنایا تو لوگوں نے پوچھا کس لیے کیونکہ کہ اب ہمیں اسلامی فنڈرمنٹمیزم سے خطرہ ہے اس لیے کہ پہلے انہیں جو اشتراکیت سے جو مقابلہ تھا وہ بھی نظام کا تھا مذہب کا تو نہیں تھا مذہب کے جو تھے سارے کے سارے ایسٹن یورپ کے لوگ اور رشیہ وغیرہ کے لوگ کون تھے عیسائی تھے ایسٹن اوٹھو باکس تھے تو عیسائی وہ تو ویسٹ یورپ اور امریکہ کون جیسائی تھے تو جھگڑا مذہب کا تمہیں تھا نظام کا تھا یہ سرمایہ داران نظام بینکنگ کی بنیاد پر چلنے والا سرمایہ داران اور نظام اور وہ اس کے برقس جو ہے وہ ایک نظام لے آئیتے کومنیزم کا جس سے اس وقت انہیں بہت شدید اندیشہ تھا ایک زمانے میں ویسٹ کامپ رہا تھا کہ کمیرزم اسٹیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اس کا جو ہے مقابلہ آسان نہیں اس لیے نیٹو بنا سیٹو بنا سنٹو بنا میڈو بنا نہ معلوم کتنی اورگریزیشن کیونکہ کنٹین ایس 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 آر یہ بنائی گئی تھے اور چونکہ خلا میں بھی پہلا روسی چلا گیا تھا تو ان کے پر کپ کپ یہ تاری ہو رہی تھی کہ روس نے بہت آگے نکل گیا ہم سے لیکن بارہاں اس کے بعد جو صورت حالہ وہ بدلی ہے اور جو ختم ہو گیا وہ نظام غیر فطلی نظام تھا اس کا خاتمہ ہو گیا اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مقابلہ وہ اب ہے اسلام کے نظام سے اور اگرچہ اسلام کا نظام بالفعل اس وقت دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے لیکن ایک امید موجود ہے اس عمد کے اندر کے اس نظام کو قائم کریں اس کو ہم نے کرب کرنا ہے ختم کرنا ہے طالبان کے حوالے سے میں آپ سے ارس کر دوں کہ وہ بھی اس منہدے اتلابے منوی سے سامنے نہیں آئے تھے وہ کیا تھا کہ پہلے جو ہے افغانستان میں روسی آگئے تو سارے افغان کھڑے ہو گئے ان کے خلاف اپنی آزادی کے تحفظ کے لئے اسے کہا گیا جہاد فی سبیل اللہ میں نے اس لئے کہا تھا یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ ہردیت ہے اپنی آزادی کے تحفظ کے لئے جہاد اور یہ جہاد جائز ہے اور اس میں جو جان دے گا وہ بھی شہید ہوگا لیکن جہاد فی سبیل اللہ دلکھو روح ہوتا ہے اس کا پروسس نہیں ہے جو میں نے بیان کیا پہلے ایمان یقین وانا پیدا کیا تو جماعت پیدا کی جائے اس کے قادر سو اس کی قیادت ہو اس سے بیعت ہو اور ان کا تذکیہ ہو ان کی تربیت ہو تو اس حوالے سے لیکن یہ جب چلا گیا روسی چلے گئے تو وہ آزاد پڑے اس سے ثابت ہو گیا یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا جہاد فی سبیل اللہ تو فساد کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتا تھا لہذا اس کے بعد یہ ہے کہ جب پورے بیٹ سے امن و امان نفصت ہو گیا تو یہ بلدہ عمر کھڑے ہو گئے انہوں نے حمد کی تو سب لوگوں نے ان کی تائید کر دی اس میں نہ انہیں جماعت بنانے کا موقع بھی جا نہ ان کی کوئی تربیت اور تذکیہ کی کوئی تعلومت آئی نہ ان کے کوئی کاملز معین تھے انہیں تو یوں سمجھئے کہ ان کی جھولی کے اندر حکومت آ پڑی اور ان کو خود سپورٹ امریکہ نے کیا بے نظیر کی حکومت نے سپورٹ کیا ہمارے ہاں سے فال نے سپورٹ کیا لیکن یہ کہ جاہر بات نے اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا ان کا خیال تھا یہ مولوی مولاتے ہیں یہ تو ترڈیسلسٹ ہیں فنڈمنٹلسٹ ہیں نہیں جبکہ وہ جو تھا حکمت یار فنڈمنٹلسٹ تھا اسی طریقے سے احمد شاہ مسود فنڈمنٹلسٹ تھا ربانی فنڈمنٹلسٹ تھے یہ لوگ تو وہ تھے جو جھدیو تعلیم گیافتہ تھے اور اسلام کا ایک نظام سمجھتے تھے یہ مولوی مولاتے انہیں سمجھے کہ تصور وہ ہے نہیں تو جیسے یہ سعودی عرب ہماری جیب میں پڑا ہوا یہ جو پڑے رہیں گے لیکن وہاں معاملہ کچھ اوروں کے اور انہوں نے اسلامی صدائیں نافذ کر دی اور تیرے دنے میں عمل ہو گیا اب انہیں خوف رہا گئے یہ نظام اگر کہیں چل گیا تو ہمارا نیوان کا نہ جائے گا اور پوری دنیا اس کو قبول کر لے گی تب انہوں نے پھر اس کو ختم کیا یہ صورتحال ہے چونکہ روح ابھی منحجے انکرابی نوزی سے ہو کر نہیں آئے تھے لہذا پھر وہ اس کو لیسٹ نہیں کر پائے کورسز میں شرکت کے علاوہ اپنی ذمہ داریوں کے ادائی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کورسز میں شرکت کریں دولوں کو دعوت دیں میں نے آپ کو بتایا ایسا تھا کہ میں نے انیس سو پچاس میں مولانا مودودی کی تقریب کتابی شکل میں چھپی ہوئی تھی شہادت حق اب میں موجود ہے آپ بھی لیں پڑھیں اسے میں نے اس میں جو سبق سیکھے عملی ہو نام کا نہیں دل فیر اللہ اس کو دین کا نافذ کرنے والا اس کو اپنی ذات پر اپنے گھر میں پھر اسی کی دعوت دے لو لوگوں کو اور پھر اس کو قائم کرنے کی جد و جرد کرے اور اس کے لیے جماعت لازمی یہ پروسس جو ہے اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے بہنہ لکھ میں حدف نہ بن جائے یہ یہ نہ ہو کہ انڈ آل جو ہے یہی بن جائے یہی حدف ہو یہی مقصد نہیں یہ تو مقصد کا ذریعہ ہے ہم نے کہا کہ پہلے ایمان یقین والا چاہیے اس کے لیے قرآن کو اپنی آنکھوں سے اس کی اپنی ذبان میں پڑھنا جو نہیں تاکہ اس سے ایمان پیدا ہو ادھلے جو ہیں اندر کے چھٹ جائیں اور نور اندر پیدا ہو جائے وہ نور اندر کا جو پھر بہت ظاہر ہو جائے گا آوئی کے اندر اور وہی پھر اجتماعی شکل میں آئے گا تو نظام آ جائے گا اب یہ سوال تبلیغی جماعت کے حوالے سے کہ کیا آپ کی جماعت میں تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کر کوشش کی ہے کہ دین کو غالب کرنے کے جدہ جہد کی جائے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے دیکھئے ہماری جماعت میں تو کوشش نہیں کی ہے میں نے کوشش کی ہے میں سن ستاون میں انیس ستاون کے اپریل میں جماعت اسلامی سے علیدہ ہوا پھر میں نے دو برس تک تبلیغی جماعت کے ساتھ اس وقت گزارا چلہ تو میں نے نہیں لگایا صرف روزے بہت سے لگائیں اور مسلسل شب جمعہ جو ہے ان کے ساتھ بسر کی روزاکوں کو جو مسجد کے لئے ٹھہرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ٹھہرتا تھا تو میں نے پھر ان کے اقابل سے بات کی اور میری کوشش یہ تھی کہ ان کے سامنے وہ اگلی بات میں آ جائے کہ ہمیں دین کو قائم نہیں کرتا ہے صرف مذہم کی تبلیغ نہیں بلکہ دین کو اقامت دین لیکن میں بے انتہا مایوس ہوا کہ وہ حضرات اس میں کسی درجے میں بھی آگے آنے کو تیار نہیں اس سے مایوس ہو کر پھر میں نے کہ اپنا راستہ لیدہ نکالا وقت میں سوچ رہا تھا اور میں ان کے بہت سی باتوں سے بہت متاثر ہوا تھا ان کی سادگی ہے ان کے اندر تقوی ہے تدین ہے ان کے عبادات سے شغف ہے بہت متاثر ہوا تھا میں اس زمانے میں بڑا اجتماع ہوا تھا سینہ اٹھاون کے آواخر میں جو ان کا بڑا اجتماع اس وقت ہوتا تھا وہ کوئٹے میں ہوا تھا پندرہ ہزارات اب تو پندرہ لاکھ آٹی ہو جاتا ہے اس وقت وہ بڑا اجتماع تھا پندرہ ہزار وہ میں نے ایٹن کیا جا کر بڑھ گمری سے اس بڑھ گمری کہلاتا تھا جو عرصائی والے تو میں وہاں کے بلعظر سے بھی متاثر ہوا وہاں پہ ان کے عقابر سے گفتگی ہوئی لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ اس رفت پر آنے کو تیان نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو کوشش نہیں کی اگلے سوال ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو کیسے ناپس کیا جائے میں نے تو آپ کے سامنے بیان کیا ہے اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یعنی آخری قدم وہ ہوگا کہ ایک عوامی تحریک جو غیلہ بہا کر لے جائے اس وقت کی حکومت کو آج کی حکومت نہیں ہے ہماری طاقت ہی نہیں ہے ابھی تو ہمیں دعوت دینی ہے عربی پڑھانی ہے قرآن پڑھانا ہے ایمان پیدا کرنا ہے جمع کرنا ہے جمعیت سلام کرنی ہے اگر اللہ کو منظور ہوا اگر زیادہ لے ہمارے صحت آتے ہیں تو اگلہ قدم اٹھائی نہیں سکتی حضرت نیو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برسل ناودی لوگ نہیں آئے تو اگلہ قدم کیسے اٹھاتے تو کیا وہ جہاد اکیلے شروع کر دیتے خطاب شروع کر دیتے کیا کرتے عوامی تحریک کیسے شروع کر دیتے عوامی ساتھ بھی تو تحریک کیسے شروع ہو جائے یہ بات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ حضرت موسیٰ کا معاملہ قریب آ گیا تھا لیکن وہاں پر قوم نے این وقت پر کورا جواب دے گیا تو شریر بندلی اور مایوسی اور بیزاری کاری ہوئی ہے اور حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کیا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنُ قَوْمِ الْفَاسِخِينَ اے اللہ یہ پوری قوم جو ہے یہ کورا جواب دے بیٹھی ہے اور مجھے تو اپنی اور اپنی جان کے اپنے بھائی کی جان کی سوا کسی کا اختیار ہے نہیں تو اب ہمارے اور ان کی دمیان تفریق کر دیں ہمیں ان کے ساتھ نہیں گانا چاہتے لیکن باہر اس کے بعد وہ پروسس رکے ہیں ورنہ اس وقت وہ اگر وہ جنگ کرتے جیسے کہ غزوہِ بدر میں صحابہِ کرام نے جانے دینے کے لیے وہ آگئے حالانکہ نیتے تھے اور اُزر سے ایک ہزار کا لشکل جو اکیل کارتے سے لیس ہوتر آیا تھا اگر وہ حمد جنت کرتے تو ان کی اتعداد بھی بہت تھی اسی وقت ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے لیکن بہت سنی پچاس چالیس برس کی اللہ نے پھر صدا دے گی اگر تم مزدری میں دکھاتے تو ابھی تمہیں ہم فلسطین دے دیتے یہاں حکومت تمہاری قائم ہو جاتی اب تم اسی سیرہ میں بھٹکتے پھر ہوگے چالیس برس تک سیرہ آتی ہے سوال ہے کہ نوکس سب متشابہِ رزق کے استعمال کے ساتھ غلبِ دین کے لیے جدو جہود کرنے والی جماعت میں شامل رہ سکتے ہیں متشابہ نہیں مشتبہ کے بھی تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ بھی اگر ایک بات کسی بات پر عمل نہیں کر پا رہا ہے لیکن دوسرے کو دعوت دیتا ہے تو شریعت میں اس سے روکا نہیں گیا ہے کیونکہ جب تم دعوت دو گئے تو تمہارا اپنا دل ملابت کرے گا کہ تم کس بھی اسے دعوت دے رہے ہو تمہارا اپنا معاملہ تو یہ ہے اپنے دعوت کو دیکھو تو اس سے اپنی اسطح کی طرح توجہ جو ہے وہ منطف ہو جائے گی لہٰ جاں ہو سکتا ہے اب ایک اندھا آدمی ہے آپ کو ایک کہانی سنی ہوگی کہ وہ رات کو جا رہا تھا لالٹین ہاتھ میں لے کر تو کسی نے کہا تم اندھے ہو تمہیں اس لالٹین سے کیا فائدہ ہو انہوں نے کہا میں تمہارے لئے لالٹین لے کے چل رہا ہوں کہ مجھ سے آکے ٹکڑا نہ جاؤ تو میں اس لئے یہ ہے تو یہ ہے کہ اس معاملے میں انسان جو بھی عمر بالمعروف اور نہیں ان منکر کا کام ہے وہ ہر حال میں کرے لیکن اس جماعت کے اندر شمولیت اور اس کا جو مراہم ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا رزق بیتن پاک ہونا چاہیے نوکس ابی خواتین میں سے سوال ہے کہ جدا ہو جدی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اگر سیاست کو دین سے الگ کر دیں گے تنظیم اسلامی کی طرح اشارہ ہے تو ہمیں پہ طاقت کیا سمی اثر آئے گی کہ ہم نفاس کر سکے اسلام کا بہت ہی اندہ سوال ہے بہت عملی سوال ہے مجھے تو اس پر ایمان ہے جدا ہو دین سیاست سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ہمارے دین میں دین سے جدا نہیں ہے بلکہ دین کے تابعے ہیں اور جب تک کہ حکومت پر قبضہ نہیں ہوگا اسلام کو آپ نافذ نہیں کر سکتے قبضہ کیسے ہوگا یہ ہے سوال کیا ان الیکشن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اب یہاں آپ کے آبادی ون مین ون موٹ ایک بہت بڑا عالم دین شیخ الحدیث ہے اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے اور ایک ظاہل ہے کچھ اور جیسے کا بھی ہے وہ فاسق بھی ہے فاجب بھی اس کا بھی ایک ووٹ ہے اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں ستر فیصد ووٹر جو ہیں جاگرداروں اور زمینداروں کے اوٹھے کلے بیٹھے ہوئے تو یہاں پر الیکشن کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور الیکشن سے کبھی انقلاب آیا ہی نہیں ہے اور سیاست قصر میں آپ سمجھ لیجئے سیاست صرف انتخابات کا نام نہیں ہے سیاست کی میں تقسیم کیا کرتا ہوں میری کتاب استقام پاکستان اس پر میں نے وہ پوری تفصیل درج کی ہے سیاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے نظری سیاست عملی سیاست اب آپ کے جو صحافی ہوتے ہیں وہ سب سے ملے سیاسی ہوتے ہیں وہ سیاسی نظریات پھیلاتے ہیں ایک خاص مختہ نظر پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر جو ہے وہ کسی ایک کے لیے ایک زمین ہمار کر دیں آج امریکہ پر جو چھوٹی سی اقلیت جو ہے یہودیوں کی جو قابض ہیں وہ صحافت اور میڈیا کے ذریعے سے قابض ہیں جدر میں میڈیا ان کا جو ہے عوام کو لے جاتا ہے اُدھر چرے جاتے ہیں تو وہ بھی صحافی جو ہے انہیں سیاست بان کوئی نہیں کہتا لیکن وہ سیاسی تو ہے ایک اولی سیاست جو ہے پھر اس کے بھی دو حصے ہیں ایک ہے انتخابی سیاست انتخابی سیاست میں نظام بدلنا پیش نظر نہیں ہوتا ہاتھ بدلنا پیش نظر تم ہڑے ہوں ہم چلائیں گے نظام وہ ہے تم ہڑے ہوں ہم چلائیں گے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ منصور میں تھوڑا بہت تر فرق بھی ہوتا ہے اب ڈیمارک ویٹس ہیں امریکہ کے اندر اور ڈیمارک ویٹس ہیں کیا امریکہ کے نظام کے بارے میں ان کے در کوئی خلاف ہے نظام کیسا مانتے ہیں لیکن نظام بدلنے کے لیے ہوتی ہے انقلابی سیاست وہ اگر وہاں کمیونسٹ ہو اور وہاں کا نظام بدلنا چاہے وہ الیکشن میں کبھی نہیں جائیں گے الیکشن سیاستی کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے جو سیاست ہے انقلابی سیاست ہم اس میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ باشعور مسلمان غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتا ناممکن اس لیے جب ہمارا دین مقرام مکمل ہے تو سیاست اس کا حصہ ہے سیاست اس کے تابع ہے لیکن سیاست میں نظری سیاست عملی سیاست عملی سیاست میں انتخابی سیاست اور انقلابی سیاست اب انقلابی سیاست عرب جو ہوئی نہیں ایران کی اندر تو کیا آیت اللہ خمینی خمینی جو ہیں وہ انتخابات کے ذریعے سے نہ حقوبت میں آ سکتے تھے سوچ کریں میں نے تو ایک مثال دے رہی تھی وہ تو بہت دور کی تھی حضور کے بارے میں تو ایسی بات کہتے ہیں وہ بھی ہمیں رکنا چاہیے لیکن یہ کیا یہ تو ہمارے سامنے کے بات ہے کیا الیکشن کے ذریعے آیت اللہ خمینی کی یہ حکومت قائم ہو سکتی تھی یہ تو ہوئی ہے جانے دے کر ہزارے لوگوں نے جانے دیں تب قائم اگرہ سوال یہ ہے کہ سود کی گرد اس سے مطالقہ نے فرمایا حدیث کے حوالے سے بات صحیح ہے اس سے بچنا تو ہمارے اختیار میں نہیں تو اس حوالے سے ہم گناہ کے کس درجے میں آئیں گے وہ گناہ تو ہے لیکن اس کا کفارہ کیا ہوگا ہم اگر گنڈم میں نے کھائی اور میرے اندر سود کا ربار چلا گیا اب اس کا کفارہ کیا ہوگا جو مجھے توانائی حاصل ہو گنڈم کھانے سے اسے میں صرف کروں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدہ کے حد کے لئے تو یہ کفارہ ہو جائے گا اقامت دین کی جدہ کے حد جو ہے وہ اس سود کا کفارہ ہو جائے گا جو سود ہمارے اختیار کے بغیر جیسے ہوا کے اندر دس سسپنشن ہو جائے جو سانس تو جینے پر مجبور ہے جو سانس لیں گے تو دس جائے گی لنگز کے اندر اگر کہیں دعا ہو تب بھی آپ کو سانس تو لینا ہے دعا اندر جائے گا یہ ہی دونوں الفاظ دون استعمال غبار اور دخان دعا یا غبار ضرور جائے گا تو اس کا جو ہے صفائی اندر کریں اگر کوئے کے اندر کتاب جو ہے مر گیا ہے تو اسے نکالتے ہیں کہ نہیں اور اس کے جو دول نکال تو اپنے اندر کو صاف کرنے کے لئے وہ جو جہد جو آپ کریں گے قوت لگائیں گے جان و مال کھپائیں گے اندر اقناب کنانے کے لئے وہ اس کا کفارہ ہو جائے جی اگر سوال یہ ہے کہ بہت احترام سیرز ہے کہ وہ بیرو میٹر کیا ہوگا تعداد کے حوالے سے تاکہ تحریک دوسرے محلے میں شامل ہو سکے یہ سوال بھی بہت عملی ہے میری وفتبوس سے متعلق ہے اصل میں یہ اس وقت کے قیادت کا معاملہ ہوگا آج ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ظہور ہے کہ پاکستان سودہ کروڑ انسانوں کی ملک ہے تو یہاں پہ دو چار ہزار سے تو بات نہیں بنے گی تعداد لاکھوں کے اندر ہوگی تب بات بنے گی اب جائے بات ہے کہ عرب میں تو اس وقت جو ہے حجیب کے زمانے میں کل آبادی جو ہے وہ شہر چل پچاس لاکھ ہوگی پیکسیمم پورے بلکے عرب میں مکہ میں کتنے تھے چند ہزار مدینہ میں کتنے تھے چند ہزار تو وہاں کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہاں سے ہزار آئے آپ کی لاکھوں کی تو فوج کڑی ہوئی ہے پولیس کڑی ہوئی ہے سب کچھ ہیں تو لاکھوں کی تعداد تو اس سے ہوگی لیکن اس کا فیصلہ اس وقت نہیں جو بھی اس تحریک کی قیادت اس وقت ہوگی تو کرے گی اور اس میں ظاہر بات ہے غلطی کا امکان ہے اس کا بھی امکان ہے کہ موقع آگیا ہو اور آپ کھو دیں اور یہ بس نبس یہ بس نکل گئی اب اب وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا اور اس کا بھی امکان ہے قبل از وقت قدم پر اٹھا گئے اس میں بھی ناکامی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کا خلوص اور اخلاص ہے تو اللہ کے ہاں آپ کا عدل محفوظ رہے گا اور اگر اللہ تعالیٰ اس وقت ہدایت دے اور جو اس وقت کی قیادت ہوگی وہ بروقت اور صحیح فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا اور صاحب غلطی دین کے حوالے سے خواتین کی ذمہ داری کیا ہوگی خواتین کی ذمہ داری ابھی وہ سب ہیں جو مردوں کی ہیں صرف یہ ہے کہ تھوڑا سے دائرے کا فرق ہے میں نے ایک نقشہ قائد کیا تعدیری فرائض کا جو نقشہ ہے وہ اس کے ایک ٹون منزلہ عمارت جس میں پہلی منزل جو ہے اس پر کوئی نہیں بلڈنگ نہیں ہے چار سطون کھڑے ہیں پھر پہلی شت آگئی پھر وہ سطون اوپر ہیں لیکن اب بلڈنگ بنے ہوئے سطون نظر نہیں آئیں گے پھر دوسری شت آجائے گی پھر تیسری آجائے گی نیچے فاؤنڈیشن ہے پلنٹ ہے تو اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ فاؤنڈیشن ہے ایمان پہلا کام یہ ہے اے ایمان کے دعوی دارو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان اللہ نے کہا تھے یہ ہر مرد کو بھی کرنا اور وہی کام جو کرنا ہے قرآن مجید سے مردوں کو وہی عورتوں کو کرنا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر جو چار جو کھڑی ہوئی ہیں سطون بھی کیا ہیں نماز روزہ حج زکاہ چار عبادات ہیں یہ سب پر فرض ہیں یہ ضرورت تھوڑا فرق پڑ گیا کہ مردوں کے لئے بسٹین میں جا کر نماز پڑھنے میں بہت زیادہ سواب ہے عورتوں کے لئے گھر میں نماز پڑھنے میں زیادہ سواب ہے یہ ہے لیکن یہ کہ نماز پر فرض ہے اسی طریقے سے حج عورت اگر محرم نہیں ہے تو پھر وہ حج نہیں کرے گی بلکہ وہ بدل کرائے گی بد کے اوپر ہر حال میں کرنا ہے اس حوالے سے تھوڑا تھوڑا فرق واقع ہوتا ہے لیکن وہ چاروں عبادت ہیں وہ دا بھی فرض ہے زکاہ فرض ہے پھر یہ کہ دین کی دعوت دینا یہ بچھلی عورت پر بھی ہے اور مرد پر بھی ہے لیکن عورت عورتوں کو دعوت دے گی یا اپنے محرم مردوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے جو بھی محرم مرد ہیں اپنے بیٹوں کو اپنے تیار کریں جیسے صحابیات ہیں حضرت خنسہ ہیں لیکن کئی بیٹے جو اللہ کے لامے شہید ہوئے اور وہ شہادت پر اللہ کے شکر ادا کرتی ہوئے تو وہ اپنے بچوں کو اس کام کے لئے تیار کریں اپنے شہروں کو اس جد و جہود میں لگائیں وہ دعوت اور عورتوں میں دعوت تو تبلیغ بھی کریں آخری چیز جو عقابت دی اس میں جو آخری برحالہ ہے بیدان میں آ کر وہ عورتوں پر فرض نہیں ہے وہ جاہی بات ہے کہ وہ اس کے لئے انڈاریکلی اپنے مردوں کو اس کام کے لئے نکال کر اور ان کو سپورٹ کر کے اور ان کو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان پر سے کم کر کے تاکہ وہ لوگ جو ہیں دی جمعی کے ساتھ کام کر سکے یہ ان کا انڈاریک حصہ ہو جائے گا اس لئے حضور کے پاس لدخواتین آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور یہ مرد تو ہم سے بازی لے گئے بہت وہ جہاد کرتے ہیں وہ قتال کرتے ہیں وہ اللہ کراہ میں جانے دیتے ہیں ہم ان کے تو اوچھے مراتی میں ہم ان کے بچے گودوں میں اٹھائے اٹھائے پھرتی ہیں تو حضور نے فرما نہیں تم اگر اپنے شوہر کی غیر وجودگی میں اپنی نفس کی بھی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہو اور اس کی اولاد کی تربیر وہی سواب تمہیں ملے گا یا تمہارے شوہر کو جن میں جانے سے مل رہا ہے وہ سواب ملے گا یہ ہے صرف دائرہ کار کے اندر بات اگرام پر اس میں فرق ہے باقی فرائز اور دینی وہی ہیں مرد اور عورت اگر ساڑاک صاحب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقیباً بیس سال لگے غلب دین کی جیت و جہورت مکمل کرنے میں سرزمین عرب کی حد تک آپ کا خیال کیا ہے ہمیں کتنا عرصہ لگے گا کیا اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم یا ٹائم ٹارگیٹ ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں کوئی ٹائم فریم ٹائم جو ہے ٹارگیٹ ہم فرق نہیں کر سکتے ہمیں نہیں پتا ہمیں کتنی رسپانس ملے گی عوام سے کیا پتا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل پھیل دے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے فلا بندے سے خوش ہوں تم بھی اعلان کر دو اور اللہ کے جو بھی بندے ہوتے ہیں پھر اس کی طرف رجوع کر دے اگر اللہ جو ہے ہماری طرف لوگوں کا رجوع کر دیتا ہے تو ہو سکتا جلدی ہی وہ وقت آجائے لیکن اگر ایسا نہیں تو دیر بھی لگ سکتے ہیں لیکن ہمیں جلدبازی میں کوئی کام نہیں کرتا ہے اور ہم نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں کہاں کرتا ہوں کہ بڑا براؤر سپیکٹرم ہے ایک حد پر کھڑے ہیں حضرت عیو ساڑھے نو سو برس دعوت نہیں اور کسی نے مانی نہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک آخری دوسرے کنارے پر حضور کھڑے ہیں بیس برس میں انقلاب اٹھا کرتے ہیں اب ظاہر باتیں ہم کہیں درمیانی میں آئیں گے نہ حضرت عیو کا معاملہ اچھلتا ہے نہ حضور کا دوبارہ ہو سکتا ہے ہونا ضرور لیکن اس میں وقت مہت لگے گا اس میں وقت کا فیکٹر جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے گا شخصیت کو حضور کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو وقت جو ہے اس میں زیادہ لگے گا کوئی حرج نہیں ہمارا مقصد چونکہ ہے اصل اللہ کو رازی کرنا اور آخرت کی جو ہے وہ فلاح تو وہ چاہے دنیا میں ہم کامیاب ہو کر انقلاب برپا کر سکیں یا نہ کر سکیں اگر ہم اپنے فرض کی ادائیگی میں لگے رہے تو ہم اللہ کیا سنفر ہو فہوال مطلوب ہمارا مطلوب تو وہ ہے ڈاکس سب تجزیہ ہے کہ آپ کی تقریر کا لوگ لباب یہ نکلتا ہے کہ جماعت اپنے ارتدائی دور میں مذہب پر عمل پیرا ہو اور جب قوت جمع ہو جائے تو دین پر اس دوران اگر پانی سر پر سے گزر جائے گا تو کیا ہوگا بدر میں تین سو تیرہ نفوس نہیں تھے کیا ہا لیکن میں نے بتایا کہ بدر میں تو اس مقابلوں میں بھی تو ایک ہی ہزار تھا یہ احساس تو نہیں تھا کہ مقابلوں میں ایک لاکھ ہو اس حوالے سے آپ مثالیں لجیے لیکن اصل میں جو بات آپ نے پہلے کہی ہے کہ پہلے مذہب پر میں نے بات نہیں کہی ہے جو مذہب کا تصمیل کرتے ہیں وہ معاملات کی بات نہیں کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کاروبار کے در سے حرام کام چھوڑو نمازیں پڑھو داری رکھو یہ کرو وہ کرو سنتیں اختیار کرو لیکن یہ کہ سعودی کاروبار چھوڑو یہ بات جو ہے وہ تو بہنے جو آپ سے کہا وہ تو یہ ہے کہ شریف پردہ نافذ کرو اور سونی معاملہ چھوڑو یہ ساری چیزیں شریف پر عمل پورے پر محس وہ جو ہے مذہب والا حصہ عبادات و رقائق والا نہیں سوالی کہ جب تک کہ جماعت منظم ہو جائے غالباً ہماری تنظیم کے حوالے سے بات ہے جب تک کہ جماعت منظم ہو جائے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دے سکتے کہ جو اس میدان کے مرد ہیں جماعت اسلامی کو ہمیں ووٹ دیئے ہیں لیکن ایک زمانے میں جب آئی جی آئی بنی تھی اس سے ووٹ نہیں دیئے تھے اس کا صدق تھے غلاب مصطفیٰ جتوئی اب ضائع بات ہے حضرت مولانا غلاب مصطفیٰ جتوئی جو ہیں وہ تو کوئی اسلامی آدمی نہیں ہیں تو اس کے اس کے بعد جماعت میں ہم نے کہا جو بھی ہیں لیکن اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا یہ ہمیں امید ہے کہ جماعت کے لوگ جو ہیں ان کی اپنی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں اگر کہ بعد میں کچھ آج کل جساویت ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہاں بھی کچھ جو ہیں وہ وہاں بھی ہوئے ہیں اور سیاست میں آکر ان پر بھی کوئی رن جو حدود پچھ رہ گیا ہے لیکن میں اس لکھ میں نہیں جانا چاہتا تفصیل سے لیکن بارہ ہم سواجتے ہیں کہ وہ لوگ بھارہ دین کے اوپر عمل پیرا ہیں ہم گوٹ دیتے ہیں اب سوال یہ کہ طالبان کی حکومت کو کامیابی نہیں ملسکی وہ برقرار نہیں رہ سکی کیا ان کو کسی مادی یا ٹیکنالوجیگل سپورٹ کی ضرورت تھی یقیناً تھی اور اگر وقت میں گیا ہوتا ہوں تو یقیناً وہ چیزیں فراہب ہو جاتی ہیں پورا نظام بھی وہ قائم ابھی تو نظام بھی نہیں تھا نا ان کے ہاں وہ تو صرف چند شریف صدائیں نافذ کی تھی اور اس پر یہ ہوا کہ امن جو ہے سو فیصد امن قائم ہو گئے اس سے اندیشہ ہو گیا ان کے جو غلط نظام والے لوگ ہیں کہ یہ اگر معاملہ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر چنہ ہمارے ہاں کے اس وقت جو مارڈلسٹ دانشور ہیں انہوں نے ایک اہم آدمی ہے ڈاکٹر جعوید اقبال علامہ اقبال کے فرزند انہوں نے یہ کہا تھا یہ گئے تھے افغانستان دورہ کیا کچھ عرصے وہاں رہے تعالیمان کے زمانے میں پھر آ کر انہوں نے دار و علوم حقانیہ اور کھوڑا خٹک میں تقریب کی اور کہا جو حالات میں وہاں دیکھ کر آ رہا ہوں اگر چند اور مسلمان ممالک پہ وہ حالات پیدا ہو جائے تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی یہ جعوید اقبال کے فرزند تو دنیا نے دشمن ہمارا جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو دردی اول انڈی باب اس کو ختم کر رہا فورم ورنہ انگر یہ پودا پروان چڑھ گیا تو یہ ایک پورا نظام بھی لاسکتے ہیں کیا آپ نے اس دعوت کی سسلے میں کبھی قوم کے حکمرانوں کو بھی دعوت دی ہیں اور اگر ہاں تو اس کا ردی عمل کیا رہا ہے ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں اب وہ مجھ جیسے لوگوں کو تو وہ کوئی انٹریویو بھی نہیں دیں گے میں نے جو بشرف صاحب سے بھی ایک دو مرتبہ جو ہے مانگا انٹریویو تو وہ نہیں دیتے لیکن یہ کہ ہماری دعوت عام ہے اخبارات میں آتی ہے کتابوں میں آتی ہے اب بری باتیں جو ہے ٹیلی ویژن پر بھی آتی ہیں تو وہ دعوت تو پہنچ رہی ہے ہرے کے باس پہنچ رہی ہے راکس صاحب کیسے ممکن ہے ممکن اسی وقت ہوگا جبکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا دین ایک ہے مستق علیدہ ہے مستقوں کے علیدہ ہونے میں کوئی بات نہیں شافری ہیں مالکی ہیں آپ ٹھیک ہے ہنفی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے آپ سلفی ہیں اہلِ حدیث ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ دین ایک ہے اس دین کے اوپر جمع ہونا ہوگا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اَنَقِيمِ دِین وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي دین کے معاملے میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے مذہب و مستق میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں اس کے لئے تو خسدین کی وہ حدیث بھی بیان ہوتی ہے اختلاف و امتی رحمت وہ رحمت ہیں اس لئے کہ اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے لاغ سب مذہب کا ترجمہ ریلیجن انگلیش میں کیا دین کو سسٹم کہہ سکتے ہیں یا صحیح اب یہاں سوال سورہ شورہ کی آیت نمہ تیرہ کے حوالے سے عقیم الدین کا ترجمہ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ غلط ہوا ہے اور یہ صرف خطاب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لئے لازمی تھا آپ کیا فرمائیں سیزا جمع کا ہے تمہارے لئے لازم ہے تمہارے اوپر فرض ہے حضور اکیلے تو وہ کام نہیں کر سکتے تو صحابہ اترام نے ساتھ اپنی جانے کھپائی ہے تو کام ہوا ہے دین قائم ہوا ہے اور حضیر کی جو خبریں ہیں ہم چونکہ حدیث کو مانتے ہیں جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ان کا معاملہ لے گا ہے ہم حدیث کو مانتے ہیں وہ کی خبریں ہیں کہ دوبارہ یہ قائم ہوگا اب کہاں کرے گا اب کو نبیت نہیں آئے گا تو اب وہ مسلمان ہوئی کو کرنا ہے اسلام میں جہاد کا کونسپٹ کہہ ہے اور آج کا نوجوان جہاد کرنا چاہے تو کیا کرے جہاد کے معنی ہے کوشش جدو جہود جہاد ایک علیہ دا لفظ ہے کتال علیہ دا لفظ ہے کتال کے معنی جنگ اور قرآن مجید میں سورہ صف میں دونوں لفظ آئے ہیں تو ابنون باللہ ورسولی و تجاہدون فی سبیل اللہ بے انوالکم وانفسکم اور ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کرنا ہم دلیانو مرسوس تو اصل میں جو غلطی ہوئی ہیں ہمارے ہاں تو یہ کہ جہاد کو لازمان جنگ کے معنی میں لے لیا ہے یہ غلطی ہے جہاد جتے جو جہاد تو مکے میں بھی ہو رہا تھا اور اس کے لئے سورہ الفرطان میں جو آیت آئی ہے فلا تطعی کافرین و جاہدہم بلین جہاد القبیرہ اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے آپ ان کے خلاف جہاد کیجئے بہت بڑا اس قرآن کے ذریعے سے تو جہاد میں قرآن ہو رہا تھا میرے کتاب چاہے اسی عنوان سے جہاد میں قرآن مکہ میں جہاد ہو رہا تھا جہاد میں قرآن اور پھر آکر مدینہ جہاد میں سیف ہوا وہ قتال ہے نفسہ کچھ لوگوں کا کچھ مقاطب فکر کا خیال ہے کہ اللہ کے راہ میں جد و جہود اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کو اس کام کیلئے چن لیا جائے یعنی آپ کے مرشد کا حکم آ جائے میرے نزدیک سب سے بڑا مرشد قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی مرشدین تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو جب یہ سمجھ لیا گیا کہ سیاست تو اب بدے گی طاقت کے بل پر اوپر جو ہے نیچے نیچے ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے تو یہ جو دعوت و اصلاح وغیرہ اس کی بیعت وہ کام شروع ہوئے ہیں لیکن اب ہم تو اس سے آگے بڑھ کر دین کی اقامت کی بات کر رہے ہیں ناکھ صاحب دین کا سورت القافرون میں بھی آیا ہے کافروں کے لئے اس کی اگر اوزاد فرما دے ہاں صاحب بات ہے تو دین تو کافروں کا بھی ہے میں نے بتایا دین تو مصر میں بھی تھا دین الملک اور آج کا دنیا کا دین کیا ہے دین جمہور یعنی دین اللہ کیا ہے اللہ حاکم اس کا قانون نافذ دین جمہور جمہور حاکم پاپلر سوورنٹی سوورنٹی بیلانگس ٹو دی ماسس اور ان کے نمائندے قابل بنائے ہوئے جو چائیں بنا دے وہ دو مردوں کی شادی کروا گئے اور آج ہو رہے ہیں دنیا دو مردوں کی شادی ہو رہے ہیں دو عورتوں کی شادی ہو رہے ہیں ریجسٹر ہو رہے ہیں باقیدہ حکومت تسلیم کر رہی ہے ایک مرد شہر ہے دوسرا مرد جو ہے دیوی ہے اور ایک عورت جو ہے شہر ہے دوسری عورت جو ہے دیوی ہے اور قانون جو چائیں بنا گئے شراب کے جائز طرح دے رہے کر سکتے ہیں ان کی اکثریت جو تیہ کرے گی اسی پر ہو جائے گی تو اس حوالے سے ایک فرق اللہ کا دین ایک ہے بادشاہ کا دین ایک ہے دین جمہور آج وہ دین جمہور ہے جو دنیا میں چل رہا ہے میں نے تو آپ سے ارس کیا نا کہ سلف سالحین کا پہلا مرحلہ وہ تھا کہ دنوں نے اس دین کو دوبارہ ریسٹور کرنے کی کوہشیں کی میدان میں آئے ناکام ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اس کو تو تسلیم کر لیا اس کے نیچے نیچے علمی کام کیے اور اصلاحی کام کیے اور جو بھی اس طرح کے کام ہیں تذکیہ نس کے کام کیے یہ تصور میں میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلامی نظام قائم کرنے کی جو جو اس کے بعد نہیں ہوئی یہ آکے بیس سن سدیم میں اس کا تصور دوبارہ زندہ ہوا ہے جب یہ کہ یورپین کلونیلیزم تھا اس کا بستر تہہ ہوا ہے روح صاحب ہمارے پورے نظام کے کئی شعبے ہیں معاشرت، معیشت، سیاست وغیرہ جس کے لئے اسلام نے کچھ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جب ہم کسی سے بات کرتے تو کہتے ہیں کہ آپ ان تمام گوشوں کے حوالے سے ایک ایک بات کا جواب دیجئے تو اس حوالے سے ہم کیا کریں پھر سوال کریں گے تو ہم انشاءاللہ جواب دیں گے کیسے یہ کہ ہم نے لے یہ کتاب ہے خلافت کی حقیقت اور حصر حاضر میں اس کا نظام سیاسی نظام کیا ہوگا معاشر نظام کیا ہوگا معاشرت ہے موجود پڑھیں جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہمہ وبحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی